بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہے جتنی لوگوں نے اعتبار کیا ہے اور جتنا لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ اس سے شاندار کمائی کو ہو نہیں سکتی اس اعتبار اور محبت کے مقابلے میں پیسوں کے اہمیت بہت تھوڑی رہ جاتی ہے آپ سوچئے کہ جب تین چار سو کمنٹس ہوں اور اس میں ہر دوسرا کمنٹ آپ کے لیے دونوں ہاتھوں سے دعا کر رہا ہو تو اس خوشبختی کا اور اس آمدنی کا کوئی اور متبادل ہو سکتا ہے جتنے سارے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں میں امترپن کو ڈیلیٹ نہیں کرتا اور بعد جو بلکل ایسے ہوتے ہیں غصے سے بھرے ہوئے ان کو بھی رہنے ہی دیتا ہوں کبھی کہ میں اسے پوچھ ضرور لیتا ہوں کہ میرے بچے غصہ کس بات کا ہے ابھی چند روز پہلے ہم نے اس نوجوان کے بارے میں بات کی جو اسٹیلیا میں ہے جس نے دس سال تک جنسی زیادتی اور ظلم سہا اور اس سے چکے پہلے میری بہت تفصیلی بات ہوئی تھی پھر اسی کے کہنے پہ اور مشروع پہ جی ساری ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اس پہ کتنے ہی لوگوں نے مجھے برا ملا بھی کہا پر سینکڑونی ہزاروں ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری کنفیجن دور کر دیا آپ نے دس رستے سوچنے کی دیئے اور آپ نے ان بچوں کے لیے ایسے لوگوں کے لیے ہمارا پورا نکتہ نگاہ بدل کے رکھ دیا اس نوجوان کا میسیج آیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ سے شیئر کروں اس نے لکھا کہ اسلام علیکم سر وہ کہتا سب سے پہلے تو میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ جس نے میری آہوں کو اور میری کراہوں کو اور میری دعاوں کو سنا اور مجھ پہ کرم کیا and believe me I am so happy and thankful to you for what you have done for me I literally couldn't stop my tears while I was watching your video جب وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تو جو میرے بارے میں تھی تو میں اپنے آنسوں نہیں روک پا رہا تھا اور آپ کا یہ مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے اور میں اپکا thankful ہوں آپ کا شکر گزار ہوں for the very first time I realized that there are good people in the world they listen to the grieving one and hurt one اس نے کہا پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو زخموں پہ پہا بھی رکھتے ہیں جو درد اور دکھ والے لوگوں کی سنتے بھی ہیں خاتین حضرات یہ نوجوان میرا رب اس کو مضبوطی سے کھڑا کرے اور جب تک یہ زندہ رہے یہ پچھلے دکھ کو اور درد کو اور ان برے دنوں کو بھول جائے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرے ظاہر ہے پوری کانسلنگ سیشن میں ہم نے اسی بات کو ممکن بنایا لیکن میں سوچ رہا تھا کہ جتنے بچے جو سب بڑے ہو گئے ہیں اس وقت آپ کتنے آپ میں سے مائے ہوں گی کتنے آپ میں سے باپ ہوں گے کتنے آپ میں سے بھائی ہوں گے اگر آپ بھی اس بات کو اس انگل سے لیں کہ کل خدا نہ خواستہ آپ کے سامنے ایسا کوئی کیس آئے تو آپ نے بیہیو کیسے کرنا ہے ریکٹ کیسے کرنا ہے کیا اس بیماری پہ اور اس ظالم پہ کمبل ڈال دینا ہے یا اس کے ساتھ کھڑا ہونا دیکھیں زندگی میں جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایسے ہی یاد رکھی گئے کہ گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے جیسے شجر سایادار ہے اسی طور پہ وہ شجر جو زہریلا ہو وہ شجر جس کے پھل بھی زہریلے ہو وہ آپ کا کوئی اپنا ہو یا آپ کا کوئی دور والا ہو اس بات کو یاد رکھیے گا اس کی جڑیں کاٹنا لازم ہے ورنہ اس کے پھل جتنا زہر آگے پھیلائیں گی اس کی جڑیں جتنی آگے پھیلیں گی جتنے لوگ اس کی زد میں آئیں گے ان کا گناہ ان سب کے ذمہ جائے گا جو جانتے تھے اور جنہوں نے روکا نہیں تھا ہر گھر میں میں نہیں کہہ رہا ہر دوسرے گھر میں اللہ کرے ہر تیسرے گھر میں ہر دسنے گھر میں یا سو میں گھر میں ہو نہ ہی ہو تو زیادہ اچھا ہے یہ سارے کیسز بتانے والے نہیں ہیں یہ سارے کیسز دہرانے والے بھی نہیں ہیں ان سب پہ ان کا figure out کرنا جہاں بہت مجبوری ہو ہم اس کو figure out کرتے ہیں تاکہ بے خبری میں نہ کوئی مارا جائے دیکھیں الارم کب بجتا ہے تاکہ آپ خبردار ہو جاتے ہیں جب اپنے پیاروں میں سے اپنے عزیزوں میں سے یا آپ اگر کسی بھی منصب اور مرتبے پہ ہیں آپ کے پاس کوئی ایسا مظلوم کیس آتا ہے اس کو کھڑا کیجئے اگلی دفعہ وہ blackmail ہو کے دوبارہ ظلم کا شکار نہ بنے اسے بتائیے رب نے تجھے دو ہاتھ دیئے رب نے تجھے دو پاؤں دیئے ہیں اس وقت جب کوئی ظالم اس ظلم کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت مت کرو ایک ڈرے ہوئے کبوتر کی طرح ایک ڈرے ہوئے پرندے کی طرح سہمے ہوئے اپنی عزت مت لٹنے دو بلکہ اس وقت تمہیں اپنے ہاتھ استعمال کرنے چاہئے اس کے جنسی عذا کو پکڑ کے اتنے زور سے مرود دو کہ اس کے پاس گھنٹوں وہ اٹھنے کی کیفیت میں نہ رہے اس کو اتنی زور سے وہاں ٹھڑے مارو کیا کرے گا آپ کو تھپڑ مارے گا جان سے نہیں مار سکتا وہ آپ کو اور اگر خدا نہ خاص آپ کو جان سے مار دیتا ہے تو عزت لٹا کے مرنا اور عزت بچا کے مرنا دونوں میں بہت فرق ہے یہ بات کو یاد رکھیے گا عزت بچاتے ہوئے مرنا یہ ایک اور طرح کی خودداری ہے یہ ایک اور طرح کا عزت کا احساس ہے یہ شرف ہے آپ کا جبکہ بیزتی کے ساتھ مر جانا گلہ گھونٹ کے کسی میں مار دیا کسی گندے نالے میں پھینک دیا کسی گٹر میں اور کسی ڈسٹ بین میں پھینک دیا اور وہ بھی عزت لوٹنے کے بعد تب کیا پاس بچا سو اپنے بچوں کو بزدل مت بننے دیجئے اپنے ان عزیزوں کو جن کو آپ پڑھاتے ہو جن کے ساتھ بیٹھتے ہو اپنے بچوں کو اتنی حمد دلائیے کہ کوئی ان کی مرضی کے بنا ان کی گالوں پہ ان کے ہونٹوں پہ ان کے جسم پہ ان کے سینے پہ کسی جگہ ٹچ کرے تو بچے کو ریکٹ کرنا چاہیے کھینج کے ہاتھ مارنا چاہیے شیخ مارنی چاہیے اس کو کہنا چاہیے انکل آپ کو شرم آنی چاہیے آپ یہ کیا کر رہے ہیں بعض بچیوں نے دل گرفتا ہو کے لکھا ہے کہ اگر انہیں سونے کا طریقہ نہ آتا ہو اور وہ بخبر سوئیں اور پاس سے گزرنے والا ان کا کس سگہ کو عزیز ان کے جسم کو چھوئے اور ان کے چہرے کو چھوئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے خاترین حضرات یہ شرم سے ڈوب مردی والی بات ہے لیکن ان کو برا کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو اور بچوں کو سکھائیے کہ اپنے کو سمیٹ کے رہنا کیسے اپنے آپ کو سمیٹ کے سونا کیسے اور اپنے سینے کو ڈھام کے جہاں جہاں سے کوئی بدبخت اٹلیکٹ ہوتا ہے اسی دلازے کو بند کرنا چاہیے کسی کے پاس فوراں جانے سے بچوں کو روکنا چاہیے کسی دکاندار کے قریب وہ جو مفت میں چیز دینے کی کوشش کرتا ہے اس سے بچنا چاہیے اور یہ جو دنیا کا بہت معروف اور مقبول میگزین ہے فورچون اس نے چند سال پہلے اس پر لکھا تھا کہ یہ جو گناہ ہے یہ جو زیادتی ہے جس میں بچے جس کا شکار ہوتے ہیں یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے کئی رخ ہیں ملٹی ڈائیڈمیشنل اس کے آسپیکٹس ہیں اور سب سے زیادہ تکلیف کے بعد یہ ہے کہ یہ گناہ کرنے والے عام طور پر اسی گھر کے لوگ ہوتے ہیں اس کے اپنے قریبی عزیز ہوتے ہیں دوسرا یہ جرت نہیں کرتا چند سال پہلے ہمیں ہندوستان جانے کا موقع ملا تو ہم چندی گھر میں بیٹھے تھے اور وہاں بہت مشہور تنظیم ہے ان کی راہی یہ ہے ریکاورنگ اینڈ ہیلنگ فار انسیسٹ اور اس کے بہت متحرک اور محصر رکن تھے کمل جی تھی وہ سٹنگ بے دس تو انہوں نے جو فگر ہم کو بتائے اس وقت ہمیں وہ بہت خوف زدہ تھے خوف زدہ کرنے والے لگے اس نے کہا دلی میں ایک رسرچ ہوئی ہے بہت ڈیٹیل رسرچ ہوئی ہے جس کے مطابق کالج پہنچنے والی سیونٹی ایٹ پرسنٹ گرلز اور سیونٹی پرسنٹ بوائز دے فیس دس کرویل ایکٹیویٹی وہ اپنی زندگی میں اپنے بچپن میں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی رسپیکٹ اور عزت کھو بیٹھتے ہیں اسی طور پہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ پاکستان میں اگر یہ اس طرح کی رسرچ ہو اس میں فگر کہیں زیادہ آ جائیں تو ہمیں کتنا شرم آئے گی اس بات کو اس نور پہ جانے سے بہت پہلے ہمیں جاگنا ہوگا ہمیں بہم بات کرنی ہوگی لوگ آپس میں بیٹھیں لڑکیں آپس میں بیٹھیں لڑکیں آپس میں بیٹھیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں تو یہ لذت لینے والی چیز نہیں ہے چسکہ لینے والی چیز نہیں ہے دیکھیں برا رائٹر وہ ہوتا ہے اور برا مقرر بھی وہ ہوتا ہے جس کی چیز سننے کے بعد پڑھنے کے بعد آپ کا وہ گناہ کرنے کو جی چاہے اگر اس کو پڑھنے کے بعد اس کو سننے کے بعد آپ کا اس چیز سے نفرت ہو اور آپ کو کراہت محسوس ہو آپ اس کو روکنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ تحریر اور وہ تقریر کام کر گئے کتنے بڑے ہمارے رائٹر ہیں چاہے وہ اسمہ چکتائی ہوں واجدہ ہوں منٹو ہوں جن کی تحریریں پڑھنے کے بعد اگر تو آپ کے دل پہ بوجھ پڑھتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو دہر بری ہے اگر ان کو پڑھنے کے بعد آپ کی فیلنگ بالکل بدل جاتی ہے تو لوگ جتنا مردی کسی کو برا کہیں وہ تحریر بری نہیں ہو سکتی سو جن بچوں نے مجھ پہ گصہ کیا اور چند بچیوں نے ایک دوکومنٹس لکھے میں نے ان کو ڈیلیٹ نہیں کیا ان سے پوچھا ضرور ہے بیٹا کس بات کا گصہ ہے اس بات کا کہ جرم ہوتا رہے یا اس بات پہ تمہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ کوئی تو بولا ہے اور بول کے لوگوں کے دلوں پہ دستک دی ہے انہیں یہ کہا ہے کہ اٹھو اور ان دوبنے والے اور ان مرنے والے اور ان پسنے والے اور ان ظلم کا شکار ہونے والے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور انہیں لگے کہ اس دنیا میں زندہ انسان ہے زندہ روح والے اپنے رب کے بندے جو رب کے بندوں پر ہونے والے ظلم کو روکنے کا باعث بھی بنتے ہیں وجہ بھی بنتے ہیں اور اس پہ سوچتے ہیں میرا رب ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے ہماری نسلوں کو بھی حفاظت سے رکھے اور ہمیں ان کی حفاظت کرنے کی ہمت اور توفیق دے اختر ابباس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم